اسلام علیکم صبح بخیر 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 اور آگے سے پھر ایک بیٹا اور ایک بزرگ جو ہے وہ محفوظ رہے کیونکہ وہ گھر پر تھے وہ واک کے لیے نہیں گئے تھے اور ایک بیس سالہ نوجوان نے ان پر ٹرک چڑھا دیا اور ظاہر ہے کہ مسلم کمیونٹی دنیا بھر میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتی اسی وجہ سے اور کینیڈا جیسے ملک میں جہاں پر مسلمان ہوں یا کسی بھی فید سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں نارملی اپنے آپ کو بڑا محفوظ تصور کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ ان سب کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے اس پہ بھی بات کریں گے لیکن اب ٹاپ سوریس پہ نظر آل لیتے ہیں ٹرین ہاتھ سے کا ذمہ دار کون خستہال ٹریک یا اسے نظر انداز کرنے والے وزیر ریلوے آزم سواتی کہتے ہیں ریلوے کے اندر اور باہر مافیا موجود ہیں ملک کو پولیو سے پاک بنانے کا عظم ہر بچے کو بچانا ہے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا ہے انصداد پولیو مہم کا آغاز گیارہ جن تک مہم جاری رہے گی امریکہ میں مقیم دو پاکستانی بھائیوں کا کارنامہ ان کی کمپنی ایمیزون کے پلٹ فارم سے کاروبار کرنے والی دس بہترین کمپنیز میں شامل ہو گئی شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کینیڈا کی جہاں پر مسلم فیملی کے خلاف نفرت انگیز واقعہ پیش آئے آنٹوریوں میں بیس سالہ ٹرک ڈرائیور نے پاکستان انجات مسلم خاندان کے چار افراد کو نفرت کے بنا پر کچل دیا اور ان مننے والوں میں تین خواتین سمیت چار افراد شامل ہیں پولیس نے قتل اور اقدام قتل کے جرم میں حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے پاکستانی نجات خواتین سمیت تین افراد کو نشانہ بنایا اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا کیا کینیڈا کی وزیراعظم نے اس واقعے کی شدید مضمت کی ہے جسٹن ٹرول نے کہا کہ نفرت انگیز اور نسل پرستی جیسے واقعات کے لیے کینیڈا میں کوئی جگہ نہیں ہے بلکل جی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ متاثرہ فیملی کے اہل خانہ سے افسوس اور دلی تازیت بھی انہوں نے کی نہائیتی افسوس ناغ واقعہ یہ پیش آیا جو کہ کینیڈا میں اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ نفرت کے بنا پر یہ کہا جاتا ہے کیونکہ جیسے نیوزلینڈ جیسا ملک ہے جیسے کینیڈا جیسا ملک ہے تو یہاں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ایک فلاحی ریاست ہے اور یہاں پر کوشش ہی ہوتی ہے کہ پیس ام جو ہے ام کا پیغام جتنا ہو وہ دیا جا سکے تو کینیڈا جیسے ملک میں جب ایسا کوئی واقعہ دیکھتے ہیں تو یہ کافی زیادہ علامنگ ہے کہ نفرت جو ہے وہ اب کینیڈا جیسے ملک میں بھی اپنے پنجھے گارنے لگی انٹوریو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہماری مسلم کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی انٹوریو میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے بلکل کمپلیٹ فیملی اور کلید رشید صاحب اوکے جی کلید رشید صاحب جو کہ وہاں پہ ایم بی پی ہیں ان کی جانب سے اس کو ڈومیسٹک ٹیررزم خرار دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا اندوہناک واقعہ ہے بلکل اور اس حوالے سے ان کا مزید کیا ہے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ایم 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 اور ڈیفنیٹی ایم ہیٹ فل انسیڈنٹ اور جس میں چار جانے جو تھی وہ زائے ہوئی پوری آل موسٹ ایک فیملی جو ہے وہ آل موسٹ شہید ہو گئی ہم سمجھتے ہیں کہ کینیدا اور خاص طور پر آنٹیریو پروونس جو ہے پیس فل پروونس پیس فل کنٹری پر یہاں پہ بھی اب یہ انسیڈنٹس جو ہیں یہ کافی ہونے لگے ہیں جی تو ان کے جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہویا ہے اور آبیسلی ایک ریٹن سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے جاری کیا تھا جس میں اظہار افسوس بھی کیا تھا تازیت بھی کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اب بطور مسلم کمیونٹی وہ کیسا فیل کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ سب کو سبر و تحمل سے رہنے کی انہوں نے درخواست بھی کی تھی لیکن جب آپ اپنے کسی عمل کی وجہ سے کسی شخص یا کسی کمیونٹی کو خوف کا شکار کرتے ہیں تو زاہر ہے کہ ہمیں اس پر بولنا چاہیے بلکل جی بلکل بات ہونی چاہیے اور یہاں پہ سب سے اچھی بات ہے کہ جسٹن ٹوڈو نے بھی اس بات کا انہوں نے نوٹس لیا ہے اور انہوں نے اس والے سے ٹویٹ بھی کیا با آگے چلتے ہیں اور کل جو افسوسنا کا واقعہ پیش آئے جس کے نتیجے میں باسٹھ افراد جو ہیں وہ جہاں بک ہو گئے اور اشفاق میں جسے شو کے آغاز سے بات کیتے ہیں کہ کل ایک بہت بڑا حادثہ لیکن حادثے سے بڑا ثانیہ یہ ہوا کہ اس کے آگے اب کیا ہوا جو ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیٹمنٹس لیکن سٹیٹمنٹس سے آگے کیا ہوگا کل قومی سامنی کا بھی اجلاس ہوا اور قومی سامنی کے اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کس طریقے سے تمام طرح واقعہ جس میں باسٹھ افراد لوگ میں آجل بنیں وہ سیاست کی نظر بھی ہو گیا اس ٹرین حادثے میں جہاں بک ہم نے دیکھا کہ جو بہت سے ایسے لوگ تھے جو کبھنے گھروں کو واپس جا رہے تھے کچھ ایسے تھی مدیہا مطلب خواب سے جاتے ہوئے جا رہے تھے اس میں it is so much painful ظاہر آپ سوچئے کہ پہلے تو آپ کی negligence ہے کہ آپ ایک ٹریک کو safe نہیں کر سکے اس کو محفوظ نہیں بنا سکے گیج اس کا change نہیں کر سکے پٹریاں change کرنے کے بجائے جناب آپ بیانات دیتے رہے ڈی ایس ریلوے کے جانب سے کہا گیا کہ ٹریک خطرناک ہے آپ نے ان کی جانب سے ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ایک انسپیکٹر ہیں ریلوے سے متعلق ان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا بیان کے جناب یہ mentally unfit ہیں یہ ڈرائیورز کو مجبور کرتے ہیں کہ یہاں پر تیز رفتاری سے چلائی ہے آپ سوچیں کہ یہ سب چیزیں پہلے سے موجود تھی لیکن action کون لے گا جب اس کے بعد جناب ایک ناہلی ہو گئی اس کے بعد جناب حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر نمٹنے کی سکت نہیں ہے آپ کا response time یہ ہے کہ پونے چار بجے حادثہ ہوا اس کے بعد آپ پہلے میڈیا کو اس طرح سے brief کرتے رہے کہ جناب یہ تو ٹرین اسی وقت گزر رہی تھی اور دوسری ٹرین دیرے رہ رہی تھی اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک جو communication room جو ہوتا ہے جو ہم specifically دیکھنے ہیں جو ہونا چاہیے تھا وہ یہاں پنی تھا اور خود جو ریلوے کے وزیر ہیں آزم سواتی صاحب انہوں نے اطراف کیا ہے کہ جی ریلوے حکام حادثے کے ذمہ دار ہیں ٹریک ٹوٹا ہوا ہے اور ٹریک بدلنے کے لیے ایمل ون کا انتظار کر رہے ہیں ساتھ میں مزید انہوں نے کہا کہ ریلوے کے اندر اور باہر مافیاز ہیں انہوں نے کیا کہا پہلے آپ کو سنواتے ہیں پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں بڑا ہی اندر کیا جو ہے ہوا ہے کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے تک تک جو کنفرم ہیں قریباً تیس کے قریب ڈبا جو ہے جو ڈاریک ٹھٹ ہوا ہم کاٹ لیں گے پھر پتا چلے گا کہ کیا ڈبا اور ڈبے کے نیچے جو ہے انسانی لاش ہے یا نہیں تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں جن کی شناخت نہیں ہو رہے ریلوے کے حکام اور ریلوے اس کے ذمہ دار ہیں امنان خان کی حکومت ہے مجھے مقرر کیا ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرو داستان بیان کرنے کے لیے میں یہاں پہ نہیں آیا ریلوے کا ٹھیک ٹھوٹا ہوا ہے پوری تحقیق کو خود مانیٹر کروں گا دکھ ہوتا ہے کہ ریلوے کے اندر اور ریلوے کے بار ایک بہت بڑا مافیا ہے آج سے نہیں تیس سال سے جو ہے اس ریلوے کو نچوڑ نچوڑ کے انہوں نے کھا لیا ہے سٹے آرڈر کوٹ سے ہم نے خود ان کو لے کے دیئے ہوئے مافیا کو آپ فریٹ کی حالت کو دیکھیں کیا ملے ہوئے اندر سے تو جناب آپ یہ دیکھئے کہ ریلوے محکمہ ریلوے جو ہے وہ کام کرتا ہے چیرمن ریلوے کے اندر اور چیرمن ریلوے کے اوپر ہوتے ہیں وزیر ریلوے اور وزیر ریلوے صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب ایمل ون کی وجہ سے جب ایمل ون آئے گا تو پھر سچویشن بہتر ہو جائے گی گیج بھی بہتر ہو جائے گی یعنی کہ جب تک ایمل ون نہیں آئے گا جب تک یوں ہی چلتا رہے گا یعنی کہ آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب دروازہ جو ہے وہ ٹوٹا وہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار ہے چوکی دار ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں ساتھ میں صرف آپ کے ساتھ میں چیف انجینئر نے خط لکھا جس میں کہا گیا کہ آپ کو مرمت کے لئے تمام تر وسائل جو ہیں ریسورسز ہیں فراہم کر دیئے گئے ہیں اب تک مرمت کا کام شروع کیوں نہیں کیا گیا اور آپ کے اس نائلی سے کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کچھ ماہ پہلے سکھر کے علاقے مندریرو میں کراچے ایکسپس کو ہونے والی حادثے کا ذمہ دار بھی ڈی ایس ریلوے سکھر کو ہی قرار دیا گیا تھا اور یہ جو ریپورٹ ہے یہ فیڈرل گرمنٹ انسپیکٹر نے ریلوے کی وزارت کو خبردار کیا تھا کہ اس ڈی ایس کی موجودکی میں مزید حادثات بھی جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور فواد چودری صاحب کا اس سے متعلق کیا کہنا ہے آپ کو ذرا سنواتے ہیں منگلہ میں ایک پورا ٹریک جاتا تھا پتہ چلا کہ وہ ٹریک غائب ہو صفحاق والوں نے ریلوے کے ٹریک خرید لیا پارٹی اور نون لیگ نے ریلوے کو چلایا تیجے میں آج ہمیں حادثوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے توہور میں تین سو ارب روپیہ اورنج ٹرین لائن کے اوپر خرچ نہ کیا گیا ہوتا پاکستان ریلوے کے ٹریک کے اوپر خرچ کیا گیا ہوتا یہ جو جانے جا رہی ہیں ان کا خون کرسی کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو وہ یہ چہرے ہمارے سامنے بیٹھیں اب لوگ یہاں پر اس تکلیف میں مبتلا ہے کہ کیوں نہیں پچھلے تین سالوں میں بھی کام کیا گیا اگر پچھلے سابق ادوار کی حکومت کو ہی مورد الزام ٹھہرانا تھا تو پچھلے تین سالوں میں کچھ کیوں نہیں کیا گیا سابق وزیر ریلوے ساد رفیہ کی کہتے ہیں کہ حادثے کی بنیادی وجہ ٹریک اور بوگیوں کی دیکھوال نہ ہونا ہے حکومت نے اس جانب توجہ ہی نہیں دی اس کے لیے میں پیسہ ہی کنی مینٹینکس کیسے ہو رہی روڑی خانپورس پہ یہ حادثہ ہوا ہے دائی سو کلومیٹر کے لگ با گئی ہے سیونٹی ایٹ یا سیونٹی نائن میں ڈلنا شروع ہوا تھا ایٹی فائیو تک تقریباً مکمل ہوا تھا پھر حادثہ کی ہوتا ہے یہاں پہ اس لیے کہ آپ مینٹینکس نہیں کرتے جو درہاں پہ تو عمران خان صاحب پہنچ گئے تھے وہاں پہ استیفہ دے دو اپنی بار استیفہ لینا یاد نہیں آتا اپنی بار آنکہ بند ہے کان بھی بند ہے مو بھی بند ہے ایک وزیر نے یہ جھوٹ بولا جو وزیر داخلہ ہے پاکستان کا اور میرا خیال ہے سب سے بڑا جھوٹا ہے اس مول کا کہ ایمل ون کا پروگرام سارا یہ لے کے آئے آپ کو تو ایمل ون کے سی پیک کے پروجیکٹ کا پورا نارمنا آتا تھا جناب اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیان بازی کا عمل بھی جاری ہے اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے حکومت کو تنقید کرنا تو پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاو البھٹو اس ریلوے کے حادثے پر حکومت اور نون لیگ دونوں پر پرس پڑے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے منسٹر صاحب کھڑا ہو جاتا ہے کوئی کاغذی عدیدار نون لیگ کا کھڑے ہو جاتا ہے صرف اور صرف اپنی سیاست چنکانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹریجری بنچز پہ ہو یا اپوزیشن بنچز پہ ہو پورے پاکستان کو یہ میسیج دینا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں دکھ کے اظہار نہیں چاہتے ہیں ہم ان سے جواب چاہتے ہیں بار بار اس حکومت میں یہ حادثے کیوں ہو رہے ہیں اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ تو موجود ہیں بیورو شیف سکھر لالا صرف پتھانا لالا بہت شکریہ آپ نے صبح صبح میں جوائن کیا یہ کہی گا کہ مہک میں ریلوے کے اندر اب آخر جو تازت ہے انجو سٹویشن ہے کیا چل رہا ہے سکھا دیویجن ریلوے ٹریکی مرمت کا کام کیوں شروع نہیں ہو سکا دیکھیں جی سب سے بڑی بدقسمتی ہے اس ملکی کے مسائل ہونے کے باوجود اور فیڈرل گرمنٹ کی طرف سے تمام چیزیں ملنے کے باوجود یہاں پر ڈیئرز ریلوے کی ناہیلی کے باعث یہ کام شروع نہ ہو سکا اور جس طرح آپ نے جس لیٹر کا ذکر کیا چیف انڈیر کا وہ لیٹر جو ہے وہ مراسلہ چار جون کو لکھا گیا تھا اور ان میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بڑا حادثہ ممکن ہو سکتا ہے آپ کی اس ناہیلی کی وجہ سے اس دیری کی وجہ سے اور آپ کو تمام چیزیں پروائیڈ کر دی گئی ہیں آپ نے جو رقم طلب کی تھی وہ سب سے زیادہ پاکستان کے جتنے بھی ڈیویجنل ہیڈ ہیں ان سے سب سے زیادہ رقم آپ کو مہیا کی گئی ہے مربت قیمت میں اور باقی تمام اشیاء آپ کو مہیا کر دی گئی ہیں مگر اس کے باوجود کام شروع نہیں کیا گیا لالا صد پتھان یہ مجھے سمجھائیے کہ آپ ذرا بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہی سب کچھ ٹھیک تھا ظاہرہ رقم اگر پروائیڈ کی ہوگی تو اس کا ریکارڈ موجود ہوگا وسائل اگر دیئے ہوں گے ان کا ریکارڈ موجود ہے تو پھر کیا بجا ہے کہ ایک دن پہلے بی ایس ریلوے خط لکھتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ یہ ٹریک خستہ حال ہے تو اس کی مرمت کے لیے ہمیں وسائل فراہم کیا جائے اس کی وجہ کیا ہے آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے دیکھیں جی اس کی وجہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو اس سے پہلے والی جو ریپورٹ فیڈل گورنمنٹ انسپیکٹر فروخت تحمور خان نے جو مراصلہ جاری کیا تھا جو ریپورٹ جاری کی تھی اسی ریپورٹ کی روشنی میں آپ کو مل جائے گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ انیس گریٹ کے ایک جونئر افسر ہے اور وہ منٹلی ایل ہیں ان کا سرکاری یا غیر سرکاری اسپطال سے علاج کرانے کی ضرورت ہے اور ان کو کسی بھی آپریشنل پوسٹ پہ نہ رکھا جائے کیونکہ وہ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ کہیں پر بھی اس طرح کے آپریشنل سائیڈ پر رہ کر جو ہے وہ کسی پوسٹ کو ہیڈ کر سکے اب اس ریپورٹ کو وفاقی وزیر نے بھی سائیڈ لائن کر دیا اور پوری کی پورے ہیڈکوارٹر نے اس کو ردی کی ٹوکری اس سے پہلے ہمارے پاس ٹرین کے ہاتھ ساتھ چھوٹے موٹے مجموعی طور پر مالگاڑیوں کے ٹپے ہمارے پاس دی ریل ہوتے رہے ہیں وہ چوتیس ہوئے ہیں مگر یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور یہ بڑا واقعہ جو ہے تو یہ جو چونتیس واقعے ہوئے ہیں یہ پچھلے تین سالوں میں ہوئے ہیں یا ایک سال میں ہوئے ہیں یہ کتنی ٹائم دیوریشن میں چونتیس ہاتھ سے ہوئے ہیں یہ تین ماہ میں تین ماہ میں چوتیس واقعات ہوئے ہیں جس میں مصرف جو مالگاڑیاں ہیں ان کے ٹپے دی ریل ہوئے ہیں ان میں بڑا نقصان ممکن نہیں ہوا مگر اس تین ماہ میں ایک بہت بڑا نقصان مسافر ٹرین جو کراچی ایکسپریس ونڈو دیروں کے قریب دی ریل ہوئی تھی وہ بہت بڑا نقصان تھا اور اس کے بعد یہ سب سے بڑا نقصان ہے جس میں باسٹھ لوگ جو ہے تو لالا مقامل سطح پر بھی کوئی انکوائیری نہیں ہوئی کہ یہ تباتل سے تین ماہ میں چونتیس ہاتھ سے ہوئے ہیں اس کی ریزن کیا بن رہی ہے اور پھر وہ اوپر بھی اگنور ہوتے چلے گئے دیکھیں مدیہ سکھر ڈیویجن کا جو ریلویٹ ٹریک ہے سکھر سے ٹو ورڈس ملتا اور سکھر سے ٹو ورڈس ہیدر آباد وہ اتہائی بوسیدہ اور ناکارہ ہے اور اس کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ ودوار میں فنڈس جاری کرتی رہی ہے مگر بدقسمتی سے ناہلی سے کرپشن کے باعث وہ پراپر طریقے سے وہ پیسہ وہاں پر لگتا نہیں ہے وہ ٹریک کے صحیح کام ہوتا نہیں ہے اس کی بحالی پر وہ توجہ نہیں دی جاتی وہ پراپر طریقے سے ٹریک پر خرچ ہو اور وہ تمام وسائل وہاں پر لگیں تو یہ ٹریک کیوں نہیں بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نیشنل ٹریک ہے ہو سکتا ہے اور اسی بارے میں اب بات کر لیتے ہیں محکمہ ریلوے کا موقف کیا ہے نازیہ جبین صاحبہ ہمیں جوائیں ترجمان ہیں یہ پاکستان ریلوے کی اسلام علیکم نازیہ جی بہت شکریہ یہ ذرا فرمائیے گا ظاہر ہے کہ اس وقت تو ہم ریسکیو ور کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے جاننا چاہ رہے تھے کل آپ سے جب بات ہوئی تھی ابھی یہ فرمائیے گا پہلا سوال یہ کہ جب ایک ٹرین ڈی ریل ہو گئی اس کے بعد آبویسلی اس نے ڈرائیور نے بتایا ہوگا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے تو آگے ٹرین کو نہ جانے دیں تو سرسید ایکسپریس کا جو ڈرائیور تھا اس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ سگنل گرین تھا اور ریتی کے سٹیشن ماسٹر نے بھی جو ہے وہ گو اہیڈ دیا تھا تو اس کی کیا بجا تھی آفر اچھا اتنے میں آپ کے تھوڑا سا میس کنسپشن ہے کہ شاید ایک ٹرین اور دوسری ٹرین کے آنے کے درمیان میں کچھ ٹائم کا فرق تھا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے جب ایک ٹرین آ رہی تھی تو ساتھ ہی دوسری اس میں ایک یا دو منٹ کا فرق ہے اس سے زیادہ نہیں تو وہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم دوسری ٹرین کو روک سکتے اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ اس میں کوئی اچھا زیادہ ٹرین تھا آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو حادثہ ہوا کیونکہ انیشلی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جتنے افراد متاثر ہوئے ہیں یا جانبہک ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں ان سب کا تعلق تھا سرسید ایکسپریس سے لیکن ایک دو منٹ کا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ملت ایکسپریس میں لوگ ہوں گے جو ڈبے سے ابھی اتر بھی نہیں پائے ہوں گے ایک منٹ اس عرصے میں تو ان کی بھی جانے گئی ہیں اس حدثے میں جی ابھی تک ہمارے چونکہ یہ اپریشن پوری رات جاری رہا ہے ہمارے منسٹر صاحب ہمارے سی او صاحب اور چیئرمن ریلوے سب بھی اپریشن کی مگرانی کرتے رہے ہیں اور پورے افسران آپ دیکھیں پورا عملہ ریلوے کا پوری رات جاگتے رہے ہیں تو یہ صبح جا کے یہ کمپریٹ ہوگا ہے ابھی تک ہمارے پاس لیٹر جو ہے فگر نہیں آئے ابھی کہ کتنی اس میں شہادتیں ہوئی ہیں اور کتنے زخمی ہیں جو بھی ہمارے پاس لیٹا آتا ہے اس پر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس ٹرین کے کتنے مسافر جو شہید ہوئے ہیں اچھا نازیز یہ کہے گا کہ اگر یہ غفلت نہ ہوتی اتنی جانے نہ جاتی تو افکورس آپ لوگوں کو بھی سائی سائی رات نہ جاگنا پڑتا اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ایک دم سپرائزنگ لی آپ کے سامنے آئی بہت بار اس کے بارے میں کہا گیا کہ جیو ٹریک ہے یہ خستہ حالی کا شکار ہے بہت دفعہ نشان دی کی گئی جیسے بھی ہمارے بیورو شیف بھی سکھر کے بتا رہے تھے کہ تین ماہ میں چونتے سوئے یہاں پر مال گاڑیوں کے بھی حادثت ہوئے ہیں کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اس ٹریک کے مرمت کے لئے کچھ کام کیوں نہیں ہو سکا جی اس میں نو ڈاؤٹ تھی یہ ٹریک بہت پرانا ہے لیکن اس حادثے کا اس سے ساتھ تعلق جو نا جب تک ہماری تو پھر یہ حادثے کی وجہ کیا بنی اگر ٹریک مسئلہ نہیں تھا تو اچھے لیکن مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا نازیہ مجھے ایک چیز سمجھائیے گا آپ نے کہا کہ جو ٹریک کے خستہ ہونے کا حادثے سے کوئی تعلق نہیں تو یہ جو ہے آپ نے کہا کہ تعلق جوڑنا ٹھیک نہیں آپ نے کہا تعلق جوڑنا ٹھیک نہیں ہے لیکن مجھے ذرا سمجھائیے میرے کہہنے کا مطلب ہے کہ ابھی تک انویسٹیگیشنز جب تک اچھا میری عرض تو سن لیں آپ میری عرض سن لیں کہ ایک جو ہے ایک پرسپیکٹیف بھی ہوتا ہے ایک چیزیں بظاہر جو نظر آ رہی ہوتی ہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ جو بھوگیاں جا رہی تھیں وہ جو ٹرین جا رہی تھی ملٹ ایکسپریس جو انیشلی ڈی ریل ہوئی تھی اس ڈی ریل ہونے کی وجہ کیا یہ خستہ ٹریک نہیں تھا یا پھر بھوگیوں کا اچانک دل چاہا کہ چلتے چلتے کچھے میں اتر جائیں ایسا تو نہیں ہوا ہوگا ظاہر ہے ٹریک کی وجہ سے اتر ہی ہوں گی کی کوئی کیجوئل سٹیٹمنٹ تو میں نہیں دے سکتی لیکن یہ ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ہم آپ کو اس کے بارے ایک بھی فائنل شئیس ٹرین نہیں ایسا کر سکتے کہ اسے ٹریک کی وجہ سے ہوگا یا ٹرائیور کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوگا یا ٹروجہ سے وہاں پھر سمجھ کریں ہماری تحقیقات جب کمپلیٹ ہو جاتی ہیں چلے ہم اس کا تنگزار کریں گے افکورس وہ بھی میڈیا پر شیئر کریں گے لیکن بات یہاں پر نازیہ یہ ہے کہ 62 قیمتی جانے جو ہے وہ چلی گئے یہاں پر بزیر ریلوے آزم سواتی جب وہ یہاں پر آتے تو وہ کہتے کہ جی ریلوے کے اندر اور باہر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں سو یہ مافیاز کا اب پتہ چلا ہے اوور نائٹ پتہ چلا ہے کہ مافیاز جہاں پر موجود ہے جن کا گھیرہ ایک دم تنگ ہو گیا ہے جی جو ریلوے کے مسائل ہیں ہم بھی آج کے مسائل ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور یہ کافی پرانے ہیں تو دیفنیلی اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا انشاءاللہ اس کو پوری کوشش کریں اور ہمارے مزید کتنے سال ایکسپیکٹ کرے ہم جی جی مزید ہم کتنے سال ایکسپیکٹ کریں نازیہ نہیں سالوں کی بات تو نہیں کہہ کرے گی لیکن آپ تھوڑا سا ٹائم تو دیں اچھے ایک جس طرح سے میں نے تعلق کونسی ٹرین سے تھا یہ تو انیشیل چیز ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے رسکیور کمپلیٹ کیا تو ایک فوکل پرسن آپ نے مقرر کر دیا لسٹ کمپائل ہی ہیں اور سروں کے رات کو میرے پاس لسٹیں آئیں تھی لیکن جب میں نے صبح ان سے کنفرم کرنا چاہیئی تو انہوں نے کہا کہ میڈم پوری رات یعنی چونکہ رسکیو پریشن جاری رہا ہے لازٹ کوش تھی اس میں سے بھی کچھ یعنی ڈیٹ باڈیز تھی اور کچھ زہنی بھی تھے لیکن ابھی کمپائل ڈیٹا نہیں ہو سکا کہ کتنے یعنی اچھا ڈیٹا ہے کمپائل نہیں ہو سکا نازیہ جبیں جو کہ ترجمان ریکستان ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھی ڈیٹا بھی تک کمپائل نہیں ہو سکا اور جیسے وہ کہلتی کہ ساری رات وہ لوگ جاگتے رہے یہ بھی پتا ہے کہ جی جو ٹریک ہے یہ خستہالی کا شکار ہے لیکن کچھ کیا نہیں کیا اور کچھ پتا نہیں ہے یہ ہاتھ سے کی بجا کیا 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 تو اب ایمل ون کا ہم انتظار کریں اس سے پہلے ابھی جو ٹریکس بھی نہیں روکے جائیں گے یہاں پر یہاں پر ٹرینی بھی چلتی جائیں گی ہاتھ ساتھ بھی ہوتے جائیں گے کیونکہ ابھی ایمل ون جو ہے اس کا ٹریک نہیں آیا ایسے مطلب پھر کون زمدار ہے شفاہ ہم بھی اس پٹری پر چلنے کے بجائے ایک بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم تائین کریں گے کہ کون زمدار ہے جی welcome back after the break اور اب بریک کے بعد بات کریں گے ان دو پاکستانی بھائیوں کی جو کہ نہ صرف ابھی بھی اپنے وطن عزیز سے جڑے ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے وطن سے باہر مارکت میں اپنا اور اپنے ملکہ نام بھی روشن کیا ہے تو بیسیکلی سین یہ ہے شفاہ کہ امریکہ میں دو بھائی ایسے مقیم ہیں جن کی کمپنی نے ایمیزون کے پلیٹ فارم پہ سب سے بیسٹ جو ٹاپ ٹین کی جو لسٹ آتی ہے اچھا اس کے انہیں انٹری مار دی بیسٹ سیلر ریٹنگز میں جناب انہوں نے انٹری مار دی ہے جناب تو انہوں نے ان کی ریٹنگ جو ہے وہ دس بہترین کمپنیز کمپنیز میں شامل ہوئی ہے ان کی کمپنی کو مختلف اداروں کے علاوہ سیلر ریٹنگز ڈاٹ کام میں ساتھوہ نمبر دیا گیا یعنی کہ ساتھوہ رینک ہے اور کمپنی کے سربراہ جبران نیاز کے مطابق ان کی کمپنی نے اس درجے تک پہنچنے میں پہلے بہت چھوٹے پہمانے سے کام شروع کیا تھا اور انتھک محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے برکل جیور اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں جبران سے پوچھیں گے بھی جبران کہ اسنی کامیابی کا راز کیا ہے تاکہ ہو سکتا ہے بہت سے پاکستانی جو میں دیکھ رہے ہیں وہ ان سے کچھ لیٹن لیں اور جبران ہے جہاں اسلام علیکم جبران بیسے تو میں آپ کو گوڈ مورننگ کہنا چاہتی ہوں بات آئین ہو آپ کے وہاں پہ رات کا تھوڑا لیٹ ٹائم ہو گیا کیسے آپ ٹیک ٹاک ہیں جی بالکل بہت شکریہ جبران اپنے سپر کے باہرے میں بتائیے گا یہ رات و رات اتنی آپ نے ترقی کر لی یا پھر اس میں کافی وقت درکار تھا آپ کو کیریئر تو میں نے اپنا ظاہر ہے کہ پروفیشنل کیریئر پندرہ سولہ سال پہلے سٹارٹ کیا لیکن جو ای کامرس پہ آن لائن سیلنگ ایمزن پہ جو ہے وہ تقریبا ہم نے دس گیارہ سال پہلے سٹارٹ کی اور یہاں تک پہنچنے میں تقریبا دس سال لگے اس سفر میں جبران دس گیارہ سال پہلے تو ظاہر ہے کہ اتنا رواج بھی نہیں تھا ان چیزوں میں جانے کا لوگ اتنا پریفرنس نہیں دیتے تھے جتنا آج کل کرتے ہیں تو اس وقت کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ چیز ٹرائی کرنی چاہیے دس کود ورک فور اس جی بالکل اس وقت ہم جی جبران سے ہم دوبارہ بھی رابطہ کریں گے یہ تھوڑی ٹیکنالوجی کا آپ کو بتا نا تھوڑی سے گلچسیوں آ جاتے ہیں لیکن جبران نے میں دوبارہ سے جوائن کے لیے ہماری آن لائن ایڈکیشن متاثر ہوئی ہے تو جناب جبران آپ بتائیے گا آپ کی بات بیچ میں جو ہے وہ رک گئی تھی جی جی تو ہم نے جب جب دو ہزار دس میں کچھ ہم نے اپنی اپنی چیزیں پاکستان سے مانگائیں بیچنے کے لیے تو اس میں ہمیں دو دفعہ فراڈ کا سامنا کرنا پڑا تو پھر ہم نے تنگا کے سوچا کہ ہم جو ہے وہ اپنی چیزیں کسی ہول سیل میں نہ بیچیں بلکہ پھر ہم نے سوچا کہ کسی اور طریقے سے بیچیں تو اس وقت مجھے کوئنز کلیک کرنے کا شوق تھا تو میں ای بے پہ اپنے کچھ کوئنز خریدتا یا بیچتا تھا تو وہاں سے مجھے تھوڑا پتا چلا کہ ای کامرس میں آپ آن لائن چیزیں خرید سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں تو اس وقت ہم نے شروع میں کچھ میں نے اپنی کچھ چیزیں ای بے پہ بیچیں اور وہاں پہ پتا چلا کہ یہاں بھی آپ اپنی چیزیں سٹور کی جگہ آن لائن بھی بیچ سکتے ہیں اور وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا اچھا یہ بتائیے جبران کہ آپ کی کمپنی بیچتی کیا ہے کون کون سے سے پروڈکٹس ہیں کیونکہ آپ بتا رہے گی کراچی میں بھی اپنے آپ کی یہاں پہ منفیکشنز بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جی جبران اگر آپ سن پارے تو یہ بتائے گا کہ آپ کی جو کمپنی ہے what does it sell اچھا جبران اب ٹھیک آ رہی ہے آپ تک آواز چلیں جبران یہ بتائیے گا کہ آپ کی کی جو کہ it's doing amazingly well اور جیسے بھی آپ نے شپاک سوال بھی پوچھا تو بات یہ کہ آج سے دس سال پہلے اگر ہم exactly online shopping کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں تو اب کہیں نہ کہیں جا کے ہمارا اس پر اعتماد بھی بحال ہوا ہے کیونکہ جیسے جبران بھی بتا رہے تھے کہ شروع شروع میں جب انہوں نے اور ان کے بھائی نے پاکستان سے کچھ چیزیں منگوائیں تھے تو ان کے ساتھ بھی online thought ہوا تھا تو بڑا trust gain کرنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے کہ ابھی چونکہ جبران ہمیں نہیں سن رہے تو ہم نے ان سے نا ان کے business secrets معلوم کر لیا بس جبران نے میں دوبارہ سے join کر لیا جی جبران please continue کیجئے گا کہ آپ کی company جو ہے وہ بیچتی کیا ہے جب ہم نے شروع میں تو towels اور کچھ basic products سے start کیا پھر آخر اس کے بعد ہم نے bed sheets personal care products اور پھر آہستہ آہستہ جب ہمیں زیادہ اس میں زیادہ products بیچنے لگے تو plastic گھر میں استعمال کے ہر چیز یعنی کہ گھر میں تقریباً استعمال کی ہر چیز جو عام گھر میں استعمال ہوتی ہے fitness related تو تقریباً چار سے پانچ ہزار مختلف items ہیں جو ہم نے آہستہ آہستہ جبران اس کے لیے آپ کو مختلف vendor سے ظاہرہ رابطے کرنے ہوتے ہوں گے دوسری companies کے ساتھ بھی آپ بات کرتے ہوں گے یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے شروع میں تو کچھ چیزیں ہم نے پاکستان سے لیں پھر جب ہم نے زیادہ بزنس کو ایکسپینڈ کیا تو وہ بہت ساری چیزیں پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی تو پھر ہم انٹرنیشنل ٹریڈ شوز گئے وہاں پہ ہم نے جو چائنیز اور دوسری کمپنیز ہیں وہاں سے پھر اپنی پروڈکس سورس کی اور وہ پروڈکس پھر ہم نے آہستہ آہستہ یو ایس میں اور دوسرے کنٹریز میں لانچ کی اچھا کتنا ہیلپ کیا آپ کو کیونکہ آپ سوفر انجینئر بھی ہیں ایک سوفر انجینئر کے لیے کتنی آسانی تھی ایک ایسے ہائی ٹیک قسم کی بزنس میں جامپ ان کرنا اچھا سوفر انجینئر کی وجہ سے آپ کو ظاہر ہے کہ سرچ کیسے کام کرتی ہیں اور لسٹ کیسے کام کرتی ہیں اور پچرز کیسے لیتے ہیں ان کو ایڈٹ کیسے کرتے ہیں لسٹنگز کیسے کرتے ہیں بہت ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں ٹیکنالوجی سے اور ای کامرس سے ریلیٹڈ تو کیونکہ بیکگرانڈ سوفر کا تھا تو اس سے کافی مدد ملی اپنی پرڈکٹ کو لسٹ کرنے میں اور سیل کرنے میں اچھا جبران ایک اور چیز بتا دیجئے گا ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو مسائل کیا رہے اور کیا کوئی کسی طرح کے فروڈ کا سامنا کبھی آپ کو کرنا پڑا یا ایسا نہیں ہوتا شروع میں جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تو ہم ظاہر ہے کہ ہر کمپنی کی طرح ایک بی ٹو بی آپ بیچنا چاہتے ہیں یا ہول سل میں اپنی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں تو کام کے شروع میں ہی دو دفعہ ہمیں فروڈ کا سامنا کرنا پڑا لیکن بعد میں کیونکہ یہ ای کامرس بزنس میں زیادہ تر آپ کو پہلے پیمنٹ ملتی ہے اور اس کے بعد آپ کی گوڈ شپ ہوتی ہیں تو یہ ایک بہت سیکیور بزنس رہا تو اس کے بعد جب ہم نے اس کو آن لائن کیا تو اس میں ہمیں پھر کسی فروڈ کا سامنا نکل رہا چاہلے زبادر سینکیس سوما جبران نے آس جوائننگ آس اور ایم شور کہ بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی آپ چیزیں بیچ ابھی خمانگوانے سکتے ہیں ایمیزون کے پر بیچ ضرور سکتے ہیں تو ایم شور کہ آپ نے جبران سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا میں نے بزنس سیکریٹس کی بات کر رہا تھا ابھی بریک میں پوچھتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ابھی بریک میں کال کر لیں چلے جی welcome back to our show اور جناب اس وقت وقت ہوا ہے انصدادیب مولیو مہیم کے بارے میں بات کرنے کا مدیہ آپ نے پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے پیئے بلکل بچ میں نے بھی پیئے ہیں اور اس کے بعد جب ٹراول کرنا پڑتا ہے پھر آپ ایسی کیوں ہیں پھر آپ ایسی کیوں ہیں کیا مطلب بعض اوقات قطروں کا اثر نہیں ہوتا نا جیسے آپ میں نہیں ہوا خیر اس پہ ہم بعد میں جنگ کریں گے میں نے تو ابھی بھی وہ پیلے رنگ کا کارڈ بنوایا ہے جب بھی آپ کو ٹراول کرنا ہوتا ہے تو وہ باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں وہ تھنڈے ہوں کترے نہ ہوں لیکن ایرپورٹ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پینے پڑتے ہیں بلکل جیوہر نہائیتی یہ شرمناک بات بھی کیونکہ پورے دنیا میں دیکھا جاتا ہے افغانستان اور پاکستان دو ایسے ممالک ہیں جہاں ابھی بھی بھی انصداد پولیو مہم جو ہیں یہ جاریوں ساری اور آپ پاکستان نے بھی انصداد پولیو مہم جو جاری ہے جو انشاءاللہ گیارہ جون تک رہے گی اور پولیو مہم ایک سو چوبیس ازلا میں ہوگی جب بلکل اور وزارت سہت کے حکام کہتے ہیں کہ پولیو مہم میں دو لاکھ تئیس ہزار فرنٹ لائن ورکرز جو ہیں وہ حصہ لیں گے بیرل ظاہر ہے کہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اور جو خاص طور پر فرنٹ لائن پہ جا کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلاتے ہیں اور مشکل حالات کا بھی سامنا بیٹھتے ہیں رسکنگ دیئر لائی ساتھ ہی ساتھ کیا وہ جوہات ہیں کہ ابھی تک ہمارے ملک سے اس موزی وائرس کا خاتمہ نہیں ہو سکا تو اسے حوالے سے بات کرتا ہے سر جلال اکبر صاحب سدھر پاکستان پریڈیوٹرک ایسوسییشن سندھ ہمارے ساتھ موجود آسلاننگ ڈاکٹر صاحب کیسے آپ خرید سے ٹھکتا ہے تو سر یہ ذرا فرمائیے گا سب سے پہلے کہ آخر کیوں مطبع یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ نائجیریا نکل گیا پہلے تین ملکوں کا نام آتے تھے شرم تو پھر بھی آتی تھی لیکن پھر بھی میں سوچتا تھا کہ تین ملک ہیں اب وہ نائجیریا بھی نکل گیا اب پاکستان اور افغانستان رہ گئے ہیں افغانستان کو کہہ دیں گے کہ یہ خانہ جنگی کا شکار پاکستان میں کیا بجائے دیکھیں اب یہ سوال اب بہت تفاق کیا جا چکا ہے میں سوال پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ خوشخبری بلکہ دے دوں کہ اب ہم تقریباً تقریباً اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ بس اب ایک پوش اور دینا ہے اور انشاءاللہ ہم پنجاب میں بہت کام پنجاب نہیں پورے پاکستان میں اگر میں آپ کو بتاؤں ٹوینٹی ٹوینٹی میں ایٹی فور کیسز تھے چورہ سی ہو اگر اردو میں کہیں اور ماشاءاللہ ٹوینٹی ون میں ہم تقریباً چھ مہینے گزار چکے ہیں صرف ایک کیس رپورٹ ہوا ہے وہ بھی افغان کے بلچستان سے آیا ہے سندھ پچھلے ایک سال سے پولیو فری ہے اب تک کا جو ڈیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ہمارا سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا انوائرمنٹل سیمپل انوائرمنٹل سیمپل سے مراد ہوتی ہے وہاں سے بھی اب ہمیں نیگٹیو آنا شروع ہو گئے ہیں تو اب سمجھئے ہم بہت قریب ہیں دیکھیں ہمارے اپنے حالات ہیں اپنے مسائل ہیں ہم کنٹری آپ کہیں کہ ایک لیول تک ہم ایک خانہ جنگی میں بھی رہے ہیں مختلف لوگوں کی جیسے پاکستان میں ہم کراچی کی بات کریں تو یہاں پر تک سیویج سسٹم موجود ہے بہت سے ایسے علاقے گاؤں دیہات میں جہاں پر وہ نظام نہیں ہوتا تو وہاں پر سیمپل کلیکشن کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں یہ بہت سائنٹیفک طریقہ ہے اگر آپ کبھی آپ کو بھی بلکہ موقع ملے میں کہوں گا کہ آپ جو اسلامباد میں ہماری پولیو کی جو لیب ہے اگر کبھی آپ اس کو وزٹ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے سائنٹیفک طریقے سے پوری کنٹری کی میپنگ ہوتی ہے ڈیٹا لیا جاتا ہے سیوریج لائنوں کو جو ہمارے مین نالے ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے سامپل لینے کا جو ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے یہ میڈیکل ترمیلوجی میں اس پر نہیں جانا چاہتا لیکن آسان زمان میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر ہر اس جگہ جہاں سے رسک ہے یا جہاں سامپلنگ ہے وہاں تک سائنٹیفکلی ہماری جو یہ پولیو کی بلکل ایکسس ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو سامپلنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیک بھی کہنے کے نمونے نہ ملیں لیکن دوسرے جانب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی سال میں مہینے میں دو دفعہ ہم سپیسیفکلی ضرور شوز کرتے ہیں پولیو کی قطروں کے حوالے سے اس کی آگاہی کے حوالے سے لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم کاثر ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی کنونس کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے پلائٹ فارمز استعمال ہونے چاہیے ہم تو کہتے ہیں کہ جمعہ کی خطبوں میں بھی اس کا ذکر ہونا چاہیے ان سب چیزوں پر ہماری پاکستان پیڈیارٹک اسوسییشن بہت سی دوسری اسوسییشن گورنمنٹ سندھ سب اس پر لگے ہوئے ہیں ہمارے مذہبی طبقوں کے اندر ہمارے مدرسوں میں اسکول میں آپ جیسے لوگ جن کو لوگ سنتے ہیں بلکہ میری تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ سات جون سے ہم بارہ جون تک یہ جو ویک بنا رہے ہیں روز اگر آپ اپنے پروگرام کے شروع یا اینڈ میں صرف دو لفظ کیونکہ آپ کو لوگ سنتے ہیں اور آپ کی آواز بہت آگے تک جاتی ہے کہ بھئی ہر وہ بچہ جو پاس سال سے کم عمر کا ہے دو قطرے پولیو کے اس کو اس مہم میں کیونکہ کراچی کے تقریبن بیس لاکھ بچوں کو اپلائے جائیں گے پورے سندھ کے مختلف ازلا جو ہیں اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں تو میں تو جانتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ لے ہی آتے پولیو کی قطرے آپ لائی شو میں مجھے پلا دیتے تاکہ میں تاکہ لوگوں کو کہ ہم بھی اس کا کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو پولیو کی قطرے سے بلا دیا جائیں جو کہ ایک سپائیڈ بھی ہو اس کے بھی کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں اچھا ایک اور چیز بھی وہ علاقے کون سے ہیں کہ جہاں پر پریشانیاں زیادہ آتی ہیں دو طریقے سے آپ ایک دیکھیں گے ایک تو جو کیسز ہمیں فیس کرنے پڑے وہ جو ہمارا کوریڈور ہے افغانستان کے ساتھ جو ملتا ہے وہ بورڈر وہ بورڈر بہت پورس ہے مطلب لوگوں کی ٹریولنگ ہے بہت زیادہ ہے آدھا گاؤں ادھر آدھا گاؤں ادھر آدھا گاؤں ادھر یہ ایک چلی وہ ایریا زیادہ تھا دوسرا پھر کراچی ایز یو نو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ کراچی کو موف کرتے ہیں مختلی بزنس کے لیے ایکزیکلی تو کراچی میں ہر طرف سے لوگ آتے ہیں تو اس لیے جو ٹریولنگ ہوتی ہے پاکستان سے ایک کیس آیا ہے تو یہ بہت انکریجنگ قبر ہے بہت خوش آئند بات ہے اور ہمیں بس وہ کہتے ہیں کہ اب آپ ایک ایک اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں بس ایک زوردار پوش کی ضرورت ہے اور یہ پوش خالی میڈیکل فٹل نہیں دے گی یہ پوش سوشل پورے یہ سب کا کام ہے اور اس پہ ہم ان کو بھی سپیسیفکلی وہ پولیو ورکرز جو کہ اپنی لٹری جانوں کو رسک کرتے ہوئے پورے کوویٹ کے ٹائم میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ڈور ٹو ڈور اپنی کیمپین چلاتے رہے ہیں مشکل حالات میں بھی چاہے وہ سکردو ہو کوئی بھی علاقہ ہو ہم نے دیکھا میری خواتین لوگوں کی گھروں میں جا کے پولیو گتر تاکہ آپ کا اچھ فیوچر جو ہے وہ معذور نہ وہ آتی نہیں تو ان کو سلام ہماری طرف سے سر بہت شکریہ بہت شکریہ تو جناب بہتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دینا ہے ایک پوش دینا ہے اور جناب بچے بھی اس حوالے سے ظاہر ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو کترے پلائیں گے تو معاملات بہتر ہو جائیں بلکل جی اور اب آپ کو ساتھ میں جناب یہ بھی بتا دیں کہ میں خیال صاحب لہور کے ہم ذرا ذکر کر لیتے ہیں ہاں کریں جی آپ کا شہر ہے آپ کریں بات اس حوالے سے بلکل جی لہور کی ایک لڑکی ہے بڑی پیاری سی سولہ سال کے ہرا ہیں جنہوں نے ڈھول بجانے میں کافی محارت حاصل کر لی ہے تو ان سے آپ کے سرح ملاقات کرواتے ہیں حسن ملاقات کروارے ہماری السلام علیکم گوڈ مورننگ آج ہم موجود ہیں پاکستان کی سب سے کم عمر ڈھول پلیئر بچی کے ساتھ بچی کی عمر پندرہ سال ہے اس کا نام ہرا سائی ہیں اور یہ پانچ سال سے ڈھول بجا رہی ہے اتنا بھاری ڈھول کیسے اٹھا لیتی ہیں بس مجھے شوق تھا جب میں سکول میں سٹڈی وغیرہ کرتی تھی تو میں بنچ پر بھی اکثر بیٹھ ہی ڈھول پلے وہاں پر بجاتے رہے نا ہاتھ کے ساتھ پھر میرا آگے شوق بڑھتا گیا بڑھتا گیا پھر میری ماما کو کہا کہ مجھے تو شوق کہ میں میوزی کچھ سیکھوں ڈھول سیکھوں پھر ماما نے میرے سب بہت سپورٹ کی فائف یور سو گئے اس فیلڈ میں مجھے میں نے پھر اس کے بعد استاد گنگا سائیں مٹھو سائیں بقیدہ انہوں سے شگردی لی انہوں کے پاس جاتی رہی انہوں نے مجھے ڈھول سکھایا کون کون سی دھنے آپ نے سکھیں میں نے دھمال گدہ لڈی بھنگرا بلوچی پشتو یہ سب مجھے آتے ہیں کیا پلاننگ ہے کیا خواہشات ہیں پی ایسل میں میں پرفارمس کروں اور دوسری یہ ہے کہ شیگ رچید صاحب کی شادی پہ میں ڈھول پلے کروں لڈی لڈی تو پجائیں چکری آتی ہے چکری چکری آتی ہے لیکن یہاں جگہ تو نہیں ہے لیکن آپ تھوڑی ٹھوڑی کر کے دکھائیں چکری بھی دکھائیں اچھا ٹھائیں کر رہے ہیں کرای ٹھیک ہے وہ کٹ مارولیس مطلب احران کن بات یہ ہے کہ اتنا بھاری ڈھول صرف صرف کھڑے ہی نہیں ہوتی ہے یہ بچی بلکہ اس کو گھوماتی بھی ہے چکری بھی اس کو آتی ہے اور شیخ صاحب کی شادی میں یہ ڈھول پہ جانا جاتی ہے شیخ صاحب سے پیسے لوگی کچھ پی نہیں وہ مجھے بھلا لیں یہی بڑے خوشی ہے یہ اتنی کہ ایسی خواہش کا اظہار کر دیا یہ خواہش کہیں خواہش ہی نہ رہ جائے بریک کے بعد ملتے ہیں انہیں بجائیں گی جنابی علی گھڑی نے بجا دی ہیں دس بچ کے سوا چار منٹ اور ایک بار پھر سے میں آپ کی ساتھ موجود ہوں اور یہ بھی خام خواہ میں ہماری ساتھ موجود ہیں سوا جی میں تو ہوں آہ کہ اب یہ انٹری آہ آتے ساتھ ہی مجھے خام خانہ بولیں آتے ساتھ لوگ برنا برا مان جائیں گے سمجھ تو آپ گیا ہوں گے نہیں لوگ ہیں نہیں سمجھے جناب سمجھ جائیں گے بہرحال جناب تو جو انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے جا رہی ہیں پی ایسل فائنلی 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 اور ایک بار پھر سے فائنلی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو جناب بڑا مزیدار سین ہوگا جی بلکل جی کل سے انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے آغاز ایک بار پھر سے اور پہلے تو اشفاق جب کووٹ کی وجہ سے جب دوبارہ سے پی ایسل سکس کا آغاز ہوا تو تو یہ دل میں بڑا تھا کہ اوہ ہم کی نہیں سٹیڈیمز کا رکھ کر سکتے لیکن اب سمہاو نا وہ اورش نہیں کی نہیں سٹیڈیم میں جانا بھی ہے کہ ٹی وی پہ دیکھنا پر ہو ماچ ضرور انشاءاللہ ماچز کا ہونا ابھی بہت زیارہ ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ پہ پی ایسل سیزن سیون کبھی تو آغاز ہونا ہے بھئی جی اور دوسرے ایک اور چیز ایک اور چیز جناب بجٹ کی آمد آمد ہے اور ایسے میں آپ نے سٹیڈیم کا رخ کرنے کی بات کی کہ جناب سٹیڈیم کا رخ کیا تو میں نے بھی سڑکوں کا رخ کیا مدیہ اور جانے کی کوشش کی کہ جناب عوام اور تاجر جو ہیں وہ کیا پریشانی ہے ان کی جارہ بھار نکل کے دیکھیں تو صحیح پتہ تو چلے یہاں پر بیٹھے بیٹھے اکثر چیزیں صحیح نہیں آتی میرا دل کہہ رہا ہے اس پاس جو بجٹ ہوگا وہ بڑا عوام دوست ہوگا اور صرف ہاں انشاءاللہ دیکھو اچھا اچھا سوچنا چاہیے آپ تو مجھ سے اچھا بھی نہیں چلتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ آپ کو بھی بتایا بہت اچھی چیزیں آپ جانے شیئر کریں گے لیکن top stories پہلے شیئر کر لیتا ہے جناب تو بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی اور مدیہ فائنلی جو ہے وہ کرکٹ کا میلا ایک بار پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے اور شائقین جو ہیں اس کے بیچینی سے منتظر ہیں بلکل جی کل بود کو پی ایسل سکس کے میچ میں ابودابی کا میدان ہوگا اسلام آز یونائیٹڈ اور لاہور کلندرز آمنے سامنے ہوں گی اس وارم نے دیکھا کہ لاہور کلندرز وہ پلینگ ریلی گوڈ پچھلے جتنے سیزن میں لاہور کلندرز کی جو پرپورمنسی وہ اتنی مزے کری تھی جتنی اب ہونے جاری ہیں یوں ہی حکام نے آپ کو بتاتے چلے کہ اچھی خبر یہ ہے کہ مزید چار کھلاڑیوں کو بھی ویزے جاری کر دی ہیں دوسرے جانب گزشتہ روز کراچی کنگز کے شیروں نے کیا کمال کیے یہ درم آپ کو مناظر دکھاتے ہیں جناب کہ وہ سائل سمندر پہ گئے اور انہیں نے پوش اپس پانی میں پوش اپس لگائے کہ نہیں یہ چیک کریں یہ کوئی ایزی ہے مطلب ایسا میں بھی کر سکتا ہے لیکن میں پھر سانس کیسے لیتا میرا غوتے ہی لگا رہا ہوتا خود کو غڑپ 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 نہیں آپ کو پیچھے سے کوئی چھوٹی سی مچھلی پکڑ کے لے جاتی جو آپ کے سے لیکن لک ایسے لک ایسے لک ایسے کیا یہ تو مجھے لگنا انہیں تیرر پہلا دی ہوگا ریت پہ رہنی کیونکہ اشواق آپ کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے بہت مشکل کام ہے اور مطلب ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ کو کیونکہ آپ کو وہ فرکشن اس کے اندر ایکسسائز ہے کہ آپ کی ٹانگوں پہ آپ کے نیز پہ ایکسسائز کو چھوڑے سائیڈ پر آپ یہ دیکھیں کہ آنے والی ٹی میں ان کے مددے مقابل ہیں ان کا کتنا طرح نکلا ہوگا کہ یہ بوائز جو کہ پانی کی آتی بھی لہروں میں پش اپس لگا رہے ہیں پش اپس ویسے نومل لگانے اتنا مشکل ہے کیا تف بوائز ہوں گے بھی انہوں نے حال کیا کرنا کیا دوڑیں گے خیر یہ تو پی اے سل کی میچ کے حوالے سے بات ہوگی جو انشاءاللہ انشاءاللہ کل سے فائنل ریزیوم ہونے جا رہا ہے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑے بہت مردوں کے حقوق کے حوالے سے بات پہلے دیں کیونکہ بات ہونے جائے جی سینٹ میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے لیکن انہوں نے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عطا صاحب جن کا تعلق جی ایو آئی فے سے ہے فضل ریمان صاحب کے بھائی ہیں جی جی بلکل جی انہوں نے کہا کہ ساڑھا حق ایتھے رکھ اور ہمارا اور ہمارا حق ادھر رکھنا چاہیے بلکل جی کیوں نہیں بات کریں ہم اپنے حقوق سے مطالق اور برابری کے حقوق خواتین کو دینے بیسیکلی دیکھے بات یہ ہے کہ خواتین کو برابری کے حقوق دینے سے مطالق قراردہ جو ہے وہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینٹر سیمی اس سے نے پیش کی تھی تو جواب میں جمعیت علمہ السلام پے کے سینٹر مولانا تاور احمان جو کہ بتایا بیرے تھے فضل احمان صاحب کے بھائی بھی ہیں انہوں نے سینٹ میں مردوں کے حقوق پر آواز اٹھا دی اور انہوں نے کہا کہ جو مردوں کے ساتھ جن کے حق تلفی ہوتی نا اس میں ایک بہت بڑا رول خواتین کا بھی ہوتا ہے کیا کہتا آپ کو سنواتے پہلے کونسی ایسی چیز ہے جو خواتین کو نہیں ملی ہے اور مردوں کو بہت زیادہ مل گئی ہے جس کی وجہ سے آج ان کو یہ قانون سازی کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے مردوں کو جو کچھ ملنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ شاید ابھی تک ہم مردوں کو بھی وہ حقوق نہیں دے سکے اور ان خواتین کے ہاتھوں نہیں دے سکے جی جناب تو آپ نے سن لیا کہ کیا کہتے ہیں عطاور رحمان صاحب کہ حقوق ہمیں نہیں مل رہے نہ صرف ان کو بلکہ ہمیں بھی نہیں مل رہے تو اس حوالے سے شہریوں کی رائے کیا ہیں وہ کیا موقف رکھتے ہیں وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں مرد ہو چاہے عورت ہو یا عورت ہو یا مرد ہو حقوق سب کے پاس ہے پچھلے کچھ عرصے میں عورتوں کے حقوق یہ آواز اتنی زور سے بلاند ہوئی ہے کہ جو مردوں کے حقوق وہ اس آواز میں دب کے رہے گئے ہیں اب گھر میں نہ مرد بول سکتا ہے نہ کہیں کسی معاشرے میں جو نا پاکستانی معاشرے میں تو عورتوں کو پیچھ لے اس سے اتنی زیادہ ازادی مل گئی ہے اب مرد بیچے رہے جو ہے نا اس ازادی کے نیچے دب کے رہے گئے ہیں اسلام نے مرد کو چار شادیوں کی جاست دی ہے کیونکہ معاشرے میں عورتوں کی جاست زیادہ ہے ہم سے وہ امارا وہ اکمی کا سب کر لیا گیا ہے مطبع آپ یہ دیکھیں یہاں پر کتنے سیریس لیے وہ لوگ جو کہ خواتین کے حقوق کے لئے نکلے وہ کہہ رہے ہیں مردوں کو حقوق نہیں ملے ایک کس جس لائی کہ کشمیر کی ازادی تک ادھار بند ہے کہ جب تک مردوں کے انتے حقوق نہیں مل جاتا ہے سوری خواتین آپ کو آپ کی حقوق نہیں مل سکتے ہیں موٹیویشنل سپیکر جی جی اور جناب وہ کہتے ہیں یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر سننا چاہیے اور تھوڑا سے سیریس بھی لینا چاہیے اور جناب ہمارے ساتھ اب کون موجود ہیں موٹیویشنل سپیکر ہے جی دکٹر جاوید اقبال صاحب تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم دکٹر صاحب جی والیکم اسلام میرا غم اور آپ کا غم ایک جیسا سنم ہم دونوں کی ایک کہانی تو آپ ذرا بتائیے کہ یہ قراردات پیش ہوئی ہے کہ مردوں میں مردوں کو بھی جو ہے وہ برابر کے حقوق نہیں مل رہے تو اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے دیکھیں مجھے تو ایسی لگا کہ یہ شاید یہ بات سینیٹر صاحب نے ایک لطیف پیرائے میں کہی ہے اور ایک لیکن اصل میں اگر ہم تھوڑا سا سنجیدگی سے اس پر غور کریں تو دنیا میں جب بھی حقوق کی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اس لیے شروع ہوتی ہے کہ ایک مارجنلائزڈ گروپ کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے مثلا آپ عورتوں کے حقوق کی دیکھیں جب یہ تحریک یورپ میں شروع ہوئی تو اس وقت واقعی ہی پوری دنیا میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی تھی ان کی یعنی ایک جسمانی ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی ان کے لیے جوبز کی اپرچونٹی نہیں تھی ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ ہوتی تھی اور اس طرح کی تمام چیزیں ہوتی تھی لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحریک چاہے وہ بہت ہی جینون ریزن پر شروع ہو کچھ عرصے کے بعد وہ شدت اختیار کر لیتی ہے اور وہ ایک رد عمل کے مزاج کے تحت اور تحت اوور ایگزجریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے آپ عورتوں کی تحریک کے بارے میں غور کریں تو اس میں وہ اتنا زیادہ یورپ بڑھ گیا کہ عورتیں مردوں کی طرح لگنی شروع ہو گئیں عورتوں نے یہ کہا کہ اگر وہ مردوں کی طرح کپڑے پہننا شروع کر دیں گی ویسے وضا قطع اختیار کرنا شروع کر دیں گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آزادی ان کو اور مل گئی میرے ذاتی خیال کے اندر عورت کی آزادی کا مطلب عورت کا مزید عورت ہونا ہے اللہ پاک نے عورتوں کے اندر ایسی ساتھ اچھا اور ڈاکٹر صاحب ساتھ میں یہ بات پی ہے دیکھیں یورپ کے اگر مسئلے مسائل لیکھیں تو وہ کچھ عورتیں ٹھیک ہے پہلے جن کا ارثوڈاکس جو رویہ تھا جو بیہیوئر تھا جو ان کی سوچ تھی وہ کہیں نہ کہیں ابھی میں ہم دیکھ ستے ہیں کہ ہمارے اتنے معوشے میں کہیں نہ کی نظر آتی ہے لیکن پاکستان میں ہم جو فائٹ کریں وہ آنر کلنگ سے فائٹ کریں ہم ایڈوکیشن پر فائٹ کریں ابھی تک کیونکہ خواتین پر جائدات میں جائدات میں ان کو ان کا حصہ نہیں ملتا ہم ان کے بیسک رائٹس کی بات کریں یہ تو گھر گھر کی بات ہے کہ گھر میں جو اچھے سالن اچھی بوٹی ہوگی وہ بیٹی کو دی جائے گی اور جو بیٹے کو جو ہے وہ اچھا سالن دیا جائے گا کہ کہا جاتا ہے کہ جی اس نے تو آگے ہماری نسل بڑھانی ہے اس نے آگے نوکری بھی کرنی ہے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بیٹی نے آگے جا کے اس نے بھی ایک نسل پیدا کرنی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری ڈیبیٹ ان سے بلکل مختلف ہے جی بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بلکل صحیح ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ حالات چینج نہیں ہو رہے آپ اپنے گھر میں دیکھئے میں اپنے گھر میں میرے تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے اور اب تو خیرم کی شادیاں ہو گئیں یہ وہ چلے گئے مگر جب وہ تھے تو سب سے زیادہ میری بیٹی کی بات مانی جاتی گی اور ابھی بھی بہت سے گھروں میں آپ دیکھئے کہ یہ حالات نہیں رہے لیکن میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ یہ حالات موجود نہیں ہیں ایک فکرہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ کسی ایک طبقے کے حقوق کا نہیں ہے یہ مسئلہ بیسیکلی انسانی حقوق کا ہے ہم اس سارے چکر میں جہاں ہم عورتوں کو حقوق مردوں کے حقوق فلاں کو حقوق دینا چاہتے ہیں وہاں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کر رہے ہیں جبکہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اگر عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے مگر یہ مردوں کی کسٹ پر نہیں ہو رہا اور اگر مردوں کو حقوق ملنے چاہیے تو عورتوں کی کسٹ پر نہیں ہو رہا انسانوں کو حقوق ملنے چاہیے انسانیت کے حقوق ملنے چاہیے یہ جو آپ نے فرمایا کہ انسانوں کے حقوق ہونے چاہیے اور obviously یہ ایک humanitarian ایک issue ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے تو ایسا آپ کو کیا لگتا ہے جیسے سینیٹر صاحب نے تو قراردات پیش کر دی تو کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ بظاہر فیل کرتے ہوں کہ ہاں جی اس معاملے پر جناب مردوں کو credit دینا چاہیے ان کے کوئی حقوق ایسے ہیں آپ کی نظر میں جو ان کو نہیں مل پاتے یا وہ neglected ہیں کسی طرح سے آپ کو لگتا ہے ایسا فیل ہوتا ہے جی دیکھئے میرے خیال میں میری تو کافی سالوں سے یہی میند کا میدان یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تربیت کا کوئی مربوط نظام موجود نہیں ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو بہت اچھا ڈاکٹر بنایا جائے انجینئر بنایا جائے بغیرہ بغیرہ لیکن اس کو ایک اچھا خامد کیسے بنایا جائے اور اس کو ایک اچھا باپ کیسے بنایا جائے اور اسی طریقے سے ایک بچی کو کیسے اچھی ماں بنایا جا سکتا ہے کیسے اچھی بیوی کیسے اچھی بہو بنایا جا سکتا ہے ہمارے ہاں تربیت کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو پیرنٹنگ کے بیسک اصولوں کے مطابق ہمارے اداروں میں ہمارے گھروں میں ہمارے خاندان کے نظام میں تربیت کا نظام موجود ہوگا تو یہ جو سوال ہم کر پکا رہے ہیں یہ بہت ہی غیر ضروری سے سوالات ہوں گے ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت ہے ہر ایک کا ایک اپنی رسپونسیبیلٹی ہے اور یہ سارے کے سارے تربیت کے نظام سے جوڑے ہیں اور آپ نے بات کہا کہ ہاں جہاں خواتین کے رائٹس کی بات بھی آتی وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس ہیں لیکن بات یہ کہ ہمارے ہاں ہمارے مسئلے مسائل ملک کے مسئلے مسائل کچھ ایسے ہیں کہ ابھی بھی خواتین کی ایڈوکیشن کے والے سے بات کریں ہم کیوں یہ عورت کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صرف ماں بیٹی یا بہو بن سکتی ہے ہم کیوں یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ بڑی ہو کے ڈاکٹر بن سکتی ہے وہ انجنیئر بن سکتی ہے بہت کسی کے گھر اگر اولادیں نرینہ نہیں تو وہ کیا پھر بیٹی کو اگلی کی بہو کے لیے پرمان چڑھائے تو یہاں پہ بھی ان رائٹس کے والے سے بھی بات ہونی چاہیے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود تھے تو یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے انہوں نے بولا نا کہ ان کے گھر میں ان کی بیٹی کی زیادہ چلتی ہے ہمارے گھر میں بھی ایسا ہے اور یہ سوچا بھی گیا کہ ہاں بھی بیٹی کو بھی امپاور کرنا ہے بلکل ایسا بہت ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کو تعلیم دینی ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو تربیت بہت ضروری ہے بہت زیادہ کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر آگے چیزیں تربیت بھی پڑی لکھی ماں کرے گی تو ایڈوکیشن بہت ضروری ہے بلکل ایسا ہے ایڈوکیشن بہت ضروری ہے اور اس وقت جناب جون کا مہینہ ہے اور جناب علی خواتین و حضرات ہوا یہ ہے کہ بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ کے سلسلے میں لوگوں کو کیا مشکلات ہیں اس کے حوالے سے جناب میں نے دورہ کیا شدید گرمی میں دھوپ میں بازاروں کا اور دیکھنا چاہا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے مدیہ باقی تعریفیں آپ کریں میں پھرکل جی اور لوگ بھی ایکسپیک کیا جا رہے ہیں کہ غریب عوام کے لئے کچھ نہ کوئی سوچا جائے گا کیونکہ اشفال جس طریقے سے جب آپ لوگوں سے بات کر رہے تھے مائک آگے لے کی گھوم رہے تھے میں نے لوگوں کے اندر ڈسپوائنٹمنٹ ہی دیکھی بہت زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر ایسے بھی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ہم دکھا نہیں سکے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی ووٹ ہی نہیں دیا جو کورونا وائرس کے حوالے سے ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے بازار میں ماسک لوگوں نے نہیں لگا رہا تھا لیکن اس کے علاوہ لوگوں کو کوئی ماسک وغیرہ پہنا ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ وہ دیکھیں کہ ایک ریڑی باند جو وہ شخص تھا وہ بیچارہ جو چلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کھانے سے محروم ہوں تو میں باقی چیزوں پر توجہ کس طرح سے جو کیسے جس کی گھر میں کھانا نہ ہو جس کا پیٹ خالی ہو اس کو ماسک کی پر کیا فکر ہوگی کہ زندگی ہو یا نہ ہو ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لے رہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی زناب تو ہم مردوں کے حقوق کے حوالے سے ہم نے بات کر لی مختلف اور چیزوں پر ہم نے بات کر لی اب ہم بات کریں گے سمندر کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور حقوق یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو ساف سترہ رکھنا ہوتا ہے اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں سمندر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی میں پانی کی اہمیت کتنی ہے اور اس کے ساتھ جو میرین لائف ہے اس کا تحفظ اور یہ جو پولوشن ہے خاص طور پر جو سب سے بڑا کاؤز اس کا پلاسٹک ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے روپنا ہے اشفاق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بھی تفریق گہوں کو سپیسیفکلی اگر کراچی کے لوگوں کے لیے دیکھا جائے تو سی ویو ایک بہت بڑا پیکنک سپورٹ بھی ہے ہمارے تفریق کا سب سے بڑا مقام سی ویو ہے جب کچھو کیشن آتا ہے کراچی میں لہور اسلام بات جب ہی کوئی کزن بھی آتے تو ہم ان کو سی ویو ضرور لے کے جاتے ہیں اور ہوتا ہے کہ لوگ جا کے اپنے اسی سی ویو کو جو کہ ان کے لیے بہت بڑی تفریقہ ہے اسی کو کچھرے میں ڈبو کے آ جاتے ہیں دنیا جہان کی چیزیں وہاں پر کرا جاتے ہیں اور اب سمندر نے سیکھ لیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب آپ کو کچھوہ نکل رہا ہے اس کے پلاسٹک میں پھسا ہوا ہے مچھلیاں اس سے بہت بری طرح متاثر ہوتی تھی اس حوالے سے ہم مختلف جگہوں کے پرگرام بھی دیکھتے رہیں اب یہ بھی کرتا ہے سمندر ہمارا سی ویو تو بہت سیانہ ہو گیا ہے اس نے کیا کیا ہے کہ جناب آپ نے کچھوہ پھینکا وہ بھار آ کے جو ہے وہ پورے ساحل پر جناب وہ بکھیر کے ایک آپ کے کرتوٹ جو ہے میں آگے اسلام علیکم ہے ہینا ویلکم ٹو باقوبر صورت یہ بتائیے گا سمندروں کا عالمی دن میں آیا جا رہا ہے ویسے تو آپ درے سی ویو پر کڑی ہیں کچھ آج اس دن کی مناسبت سے یہاں کوئی ایکٹیویٹی جاری ہو ساری ہے والیکم اسلام مدیہا آج سنس ورلڈ اوشن ڈے ہے تو یقیناً ہم کراچی والے ویسی کافی بلیسٹ ہیں آپ نے جیسے بات کی کہ کزن یا فیملی ریلیٹیوز جو آتے ہیں وہ سمندر وزٹ کرنا کافی وہ دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ ہمیں یہاں پر سمندر کی قدر نہیں ہے ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ کافی اس کے برقس نظر آتے ہیں جہاں ہمیں سی ویو کا خیال رکھنا چاہیے جہاں جسٹس کرنا چاہیے لیکن ایسی کوئی ایکٹیویٹی پوچھ رہی ہیں آج والڈ اوشن ڈے کی مناسبت سے لیکن ایکٹیویٹی ہوتی بھی تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ ساحل اتنا صاف ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور مدیہ مجھے ایک بات پہ اعتراض ہے آپ نے کہا کہ جیسے لگتا ہے کہ جل پری سمندر سے نکل کے آئی ہمارے سمندر پہ اگر اس سمندر سے یہ نکل کے آتی ہیں تو پوری پلاسٹک میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں ترہ ترہ کے ریپرز ان کے اردگرد ہوتے تو آئی ڈاؤٹ اٹ بلکل ہاں اسی سے جڑا ہمارا سوال بھی ہے کہ آج سمندر کی صفائی کے لیے کچھ کیا گیا ہے اب تو سمندر کھول دیا گیا لوگوں کے لیے تو تھوڑا بہت صاف پہ ہوگا لیکن کوئی صفائی کی مہم جاری ہے یا ہم پہ کوئی نہیں کوئی صفائی کی مہم ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے البتہ کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر سی بی سی کے شاید ایمپلائیز ہیں وہ یہاں پر جو روز ڈیلی بیسز پہ صفائی کرتے ہیں وہ ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن اگر اوشین ٹے کی مناسبت سے اگر ہم بات کریں تو جو کراچی والے ہیں اور کراچی کے علاوہ جو بھی لوگ وزٹ کرتے ہیں سی ویو کا یہاں پر گندگی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے جس کی وجہ سے جو مرین لائف ہے وہ کافی ایفیکٹ ہوتی ہے پولیوٹڈ پانی ہونے کے باعث جو ہے یہاں پر جو مرین آنیملز ہیں ہم کہیں فشز اکثر ہم سنتے ہیں ہم ریپورٹ کرتے ہیں کہ جو مردہ مچھلیاں ہیں وہ ساحل پر آ گئی ہیں ان کی کیا وجہات ہیں وہی ہمارے ایکشنز جو گندگی فضلہ جو ہیں ہم جو خود کچھرا اپنے ہاتھ سے جو نہیں گاڑی میں بیٹھے ہوتے سفر کر رہے ہوتے تو باہر کچھرا پھیک دیتے ہیں گھروں سے ایون کچھ ایسے علاقے ہیں جو گھروں سے کچھرے اپنے گھر کو ساف کرتے لیکن باہر کچھرا پھیکتے وہی کچھرا مختلف ندین آلوں سے گزرتے وہ آگے ہمارے اسی ہی سی سائٹ پر آ کر گرتا ہے اور اسی طرح جو آبی حیات ہیں انہیں کافی متاثر کرتے ہیں میں یو این کی ریپورٹ دیکھ رہی تھی مدیہ شاک اس میں لکھا گیا تھا کہ تقریباً آٹھ سو سپیشیز جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اسی پولیشن کی وجہ سے تو سوچیں کہ کتنے ایسی آبی حیات ہیں جن کی زندگیاں کم ہوتی جاری ہیں جو بائیو ڈیورسٹی ہے وہ ہمارے ایکشنز کی وجہ سے جو انڈسٹریل ویسٹ ہے ایون ہسپٹل ویسٹ جو ہے بیسنٹلی ہم نے دیکھا کہ شنیرہ اکرم اور وسیم اکرم بھی اس چیز کو ہائلائٹ کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے سی سائٹ کو بچانا ہے بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں ہمیں سی سائٹ کو بچانا ہے اسی کے اگاہی کے حوالے سے آج دن میں بنایا جا رہا ہے سمندر پہ موجود ہے جناب ہماری بہت ہی پہلے رپورٹ ہینا دیدار بہت شکریہ اور اگر دیکھا جائے تو پوری اگر اس میں ورلڈ میں دیکھا جائے تو جو تیسرا بڑا شیپ بریک ہے وہ ہمارے پاکستان میں ہے ہمارے کراچی میں تو یہ بھی دیکھنا ہے جناب کہ وہاں پہ بھی سوئے کا جہاز آیا تھا جس کی وجہ سے گیس کیا جا رہا تھا پھیل گئی ہے اور اس حوالے سے کافی بیانات بھی سامنے آئے تھے کہ لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں اور بڑی جو ہے وہ کانسپیریسی تھیوریز بھی اس حوالے سے آ رہی تھیں تو بہرحال بہت سوچ سمجھ کے آگے چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ پانی ہے تو زندگی ہے اب کیا بات کرنی ہے پانی ہے تو زندگی بات آپ میں بہت اچھے کی جس میں آپ اکیق ساتھ جس میں یاکوت آ جاتا ہے جس میں امرال آ جاتا ہے جس میں ڈائیمنڈز جی جی جس میں امرال آ جاتا ہے جس میں ڈائیمنڈز بھی آ جاتا ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں پتھروں کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر جب آپ پہنتے ہیں تو ان کا آپ کی پسنالٹی پہ اثر ہوتا ہے تو آج کے شو میں ہم سپسپیسپکلی بات کریں گے کہ وہ لوگ چاہے آپ کا کوئی بھی سٹار ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے شفاق ہر سٹار کا اپنا ایک پتھر ہوتا ہے ایسے ہی ہے جیسے اگر میں ورگو ہوں تو ورگوز کے لیے اپنا ایک پتھر ہے آپ کا سٹار کیا جی جی ٹورس اور اس کے لیے امرال ہے مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ نیلم بھی آپ پہن سکتے ہیں نیلم بھی پہن سکتے ہیں اور ورگوز کو بھی کہا جاتا ہے امرال پہن سکتے ہیں دائمنڈ بھی پہن سکتے ہیں اب یہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں یہ تو ہمارے جناب سپیشلیسٹی بتا سکتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ مایا ناز اسٹرولوجر سامیہ خان صاحبہ موجود ہیں جو کہ اپنے شوز میں اور اپنی ویڈیوز میں گاہی بگائے سٹونز کی حوالے سے بھی جیمز کی حوالے سے بھی بہت زیادہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم سامیہ جی ویلکم ٹو با خبر صویرہ جی ویلکم السلام شکریہ آپ لوگوں کے لئے سری سامیہ جی کیونکہ آج ہم بات کریں جیمز کے حوالے سے جیمز ہم پہنتے ہیں ان کا ہماری پرسنالیٹی پہ کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے مدیہ جی میں کہنا چاہوں گی کہ اگر ان پتھروں کی اہمیت نہیں ہوتی تو صورت رحمان میں تذکرہ نہیں ہوتا کہ اور ہم نے تمہارے لیے یا کونت اور مرجان پیدا کیے اور تم ہماری کن کن نعمتوں کو جو ہے وہ شکرا ہوگے یا ناشکری کروگے تو جو ہے سٹون کی اہمیت اپنے سائنس میں بھی ثابت کر دی ہے یہ دیکھیں میری اپنی اگلی میں میری میڈیسن ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہر سٹون جو ہے اس کا ستارے کا ایک پتھر ہے تو جس طرح ڈاکٹر آپ کی نبز دیکھ کے آپ کی دوائی ریکمینڈ کرتا ہے اسی طرح اسٹولوجز جیسے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کا نام آپ کا آپ کا سن سٹار آپ کا مون سٹار میں چار چیزوں سے سٹون کو ریکمینڈ کرتی ہوں میری درخواست ہے جو جم کا کاروبار کرتے ہیں خدا کری میں تو لوگوں کو ایس میڈیسن اس کو ریکمینڈ کرتی ہوں اس کی اہمیت حدیثوں سے واقعات سے سب ثابت ہوتی ہے آپ ایک پتھر کا نام ہے فرہنگ آپ گردے کے مریض کو پہنا دیجئے اس کی پتھری کا مسئلہ بھی ریزولو ہونا شروع ہو جائے گا جن کو گردوں کے اندر پتھری کا مسئلہ آ جاتا ہے زمورد اگر آپ نے پہنا ہوا ہے اور آپ کے سر درد ہے آپ کو اپنی زبان سے لگ رہی ہے آپ کے سر کا درد چلا جائے گا تو ان پتھروں سے تو بلکہ میں نے سپیشل بچے کیونکہ وہ ہائپر ہو جاتے ہیں تو پتھر قسمت نہیں بدلتا با خدا یہ شرک نہ کیجئے نہ میں کسی کوئی شرک میں کرنے کو کہتی ہوں پتھر کیا کرتا ہے جو اس کی دلیل ہے جو میرا طریقہ کہا رہا ہے میں سیدھے ہاتھ میں اس کو ریکیمنٹ کرتی ہوں کہ پہنیے کیونکہ سیدھے ہاتھ کی جو وینز ہیں وہ آپ کی برین کو جائیں گے اور جو آپ کا یہ کیا کرتا ہے سولر انرجی لے سولر سے اپنے سسٹم سے انرجی لے کے آپ کے دماغ کو سپلائے کرتا ہے آپ کا دماغ کسی بھی صورتحال میں ناگہانی پینک نہیں کرتا اور وہ بہتر پرسوم کرنے کے قابل رہتا ہے آپ سے بہتر دسیجنز ہو پاتے ہیں میں اپنی مثال دیتی ہوں میرے اندر انگزائیٹی کا اتنا ایشو تھا اس ضمورت میں مجھے جو ہے وہ میرے اندر کامنس پیدا کی مجھے چیزوں کو جب میں جب میں پانک نہیں کرتی تو میں صحیح سیسل لینے کے قابل ہوتی ہوں زندگی کے یہ بس یہ میں لوگوں کو کہنا چاہوں گی قسمت نہیں بگلے گا یہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ یہ آپ کے مزاج پہ اثرات مرتب کرتا ہے اور واقعی کام زیوڈا یہ مجھے بتائیں کہ اگر جیسے بعض لوگ بغیر جانے بغیر پوچھے جس طرح سے آپ نے چار باتیں کہی کہ چار چیزیں دیکھ کے میں اس کے بعد کوئی پتھر ریکمینٹ کرتی کچھ لوگ بغیر جانے کوئی بھی پتھر پہن لیتے ہیں تو اس کے منفی اثرات بھی کچھ ہوتے ہیں بڑا ہی سیارا سوال کیا اور اس کا ایک بڑا سیارا جواب ہے کہ ایک تو یہ تجربے نہ کیا کریں بلکل بھی بغیر کیونکہ بات پتھر کی جو تحصیل ہے بڑی جلالی ہے علم ہے عقیق ہے دورے نجف ہے فیروزہ ہے اور جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ وہ عقیق پہنا کرتے تھے اور عقیق کا موہت علی کی طرف ہوتا تھا انسائٹ کر کے اس کو پہنا کرتے تھے عقیق کی بڑے پیارے میریکلز ہیں کہ یہ آپ کے مزاج میں آپ کے مزاج میں کام نس پیدا کرتا جو آپ نے سوال کیا اگر جن کوئی شوق ہے اور ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے ان کو کوئی معلومات نہیں ہے تو ایک بڑا سستا سا پتھر ہے پیلے رنگ کا پکرات وہ پہن لیں جس کے پاس پوڑی معلومات نہیں ہے وہ شوقین ہے پتھر پہننے کا ہم ارے کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹیبل ہو جاتا ہے اور اس میں ہیلس کی بڑی جو ہے جن لوگوں کو ہیلس کے چھوٹے موٹے ایشیوز ہوتے ہیں تو پیلے پکراج میں بڑی تاثیر ہے کہ وہ آپ کے اندر آپ کی باڈی میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے آپ کی امیون سسسن کو سٹرانگ کرتا ہے اچھا سامیل جی اگر ہم زوڈیک سائنس کے والے سے بات کریں تو کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ جیسے اگر ہم ایری سے شروع ہوتے ہیں تو ان کو کون سا آپ جم جو ہے وہ سجیسٹ کریں گی اور اس کے ساتھ پھر لے کے آخری زوڈیک سائنس اکرم چلے لیکن میں میں سب کچھ بتا سکتی ہوں لیکن پرابلم پھر وہ ہی آتا ہے کہ میں لیو ہوں نائنٹھ آگرز لیکن میں نے ورگو کا پتھر پہنا ہوئے کیونکہ میرا اکسینڈٹ ورگو تھا جب میں پیدا ہوں یہ میرا چاند ورگو کے اندر تھا میرا نام ورگو کے اندر لینڈ کرتے تو میں مجھے یہ جس کے پاس جائیں گے وہ آپ کو کہے گا کہ لیو اس کو روبی پہننا چاہیے میں روبی کو جب تجربہ کرتی ہوں جب بہت پسند ہے روبی روبی میرے جسم میں شدت پیدا کر جیتا ہے آپ دیکھئے بعض تجربات جو ہے کہ روزہ جو ہے جس کو نہیں راست آئے گا اس کے پیٹ میں سکرامپنگ شروع ہو جائے گی پیٹ میں پرابلم پیدا شروع ہو جائیں گے اور جن کو راست آ جائیں تو یعنی کہ یہ پورا پوچھ کے پھر تحقیق کر کے پھر پہننا چاہیے اور جب آپ نے چار اس کے اسپیچ بتائے اچھا ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا نگی نے اور اس کے علاوہ پتھر نہیں خرید سکتا وہ کیا کرے پھر دیکھیں میں اس لیے جن لوگوں کے پاس یہ کاروبار ہے میں درخواست کرتی ہوں کہ خدا کے لیے کہ یہ مہنگے نہیں ان کو مہنگا بنا دیا جاتا ہے اور جو ہے یہ ایک لوگوں کے لیے جیسے ہتین جڑی پوٹیوں سے علاج جھون لیتے ہیں تو جو ہے میں پتھوں سے اپنی پیشن کا علاج کرتی ہوں تو مجھے کیونکہ جس کو دیکھا جاتا ہے کہ ذائچہ میں کس چیز کی کمی ہے میرے ذائچہ میں جیسے انگزائیتی بہت پینک بہت تھا تو مجھے اس کا علاج زمورت سے اور پیر پکھرات سے اور سامنا چی اب ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کے ذائچہ میں ایک اور چیز بھی آگئی ہے جو یونانیمسلی سب کس میں ہے that is ڈپریشن ہم نے پچھلے ڈیر سال میں کووٹ کو جو پیس کیا ہے نہ صرف پیس کیا ہے ہمارے پیارے کووٹ کی نظر ہو گئے ہم کیونکہ ایک آئیسولیشن میں چلے گئے وہ ہیومن ٹچو ہے جو جادو کی جب پھی آپ پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ کتنی میٹر کرتی تھی جب ہم نہیں کر سکتے کسی نہیں کر سکتے اس کے لئے کوئی ایسا جیم وہ جو کہ ڈپریشن ختم کرے وہی تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے اس بچے کے سوال پر میں نے آپ سے کہا کہ بڑا سیارہ اور یہ اس ڈپریشن کو بھی دور کرتا ہے پیلے رنگ کا پکراج اور اس کو اس کا ایک اور نام لیا جاتا ہے سٹری تی آئی تی آر آئی این ای بہت سسا ہے ایزی آویلیبل ہے دھائی سے تین ہزار کا مل جائے گا اگر مکسمم بھی مہنگا ملا لیکن ایک ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ پتھر جو بھی پہنا جائے جب تک اس کا وزن تین کیرٹ سے کم ہوگا پتھر بے اثر ہے وہ اثر نہیں کرے گا تین کیرٹ سے اباب ہو جائے تین سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر تین کیرٹ سے کم ہوا وہ آپ کی اگلی میں اثر ہی نہیں کرے گا اور سیدھے ہاتھ میں پہنیے جس ملزی اگلی میں پہنیے دوسری صورت پینڈٹ کی طرح گلے میں پہنیے اسی کوئی صورت چلیں جی ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے اور رابطے میں رہیں گے اور ایک حل میں ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ کو خراج پہنے وہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے اور اگر کوئی دوسرا آپ کو ڈپریشن دے رہا ہے تو پتھر زیادہ وزن کا پہنے اور کھینچ کے مارے اس کو پتاخ کر کے جا کے اس کو لگے یہاں پر نہ وہ اپنا پتھر کیوں خراب کرنا ہے وہ اپس لے لے ٹوٹے نہیں اس کو اینٹ مارے جس کی اگر ساکھ دیفریشن ہو رہی ہے کہتے ہیں تمام طرح مزاق کی بات تھی لیکن what a brilliant knowledge جیمز کس طریقے سے ہماری زندگی بسر انداز ہوتا ہے آجر نے سوالے سے بات کی اب ہم ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا یہی بھی ہمارے ہیں ویلکم بیک ٹو آر شو اور گزشتہ روز ایک اندوہناک حادثہ ہوا اس کے بعد ٹریک جو ہے وہ متاثر ہوا تھا روڑی کے سائٹ کا اور اس وقت جو ہے اب وہ بہت دین زکریہ ایکسپریس جو ہے اس ٹریک پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روان دوان ہے تیس گھنٹے ہو گئے اور تیس گھنٹے کے بعد یہ جو ہے ٹریک بہال کیا گیا یہ وہی ٹریک تھا جو متاثر ہے جس کو ریپیئر کرنا ہے جس کو بہتر بنانا ہے اور جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں ٹرینیں چلتے چلتے پٹری سے اتر جاتی ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ کس طرح سے اس کو مینٹین کیا گیا ہے اور یہ ابھی دیکھنا ہوگا بلکل جو دعا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ٹرین میں اس وقت سپر کر رہے ہیں اللہ ان کی زندگی کی حفاظت کرے کیونکہ اس وقت لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور ٹریک جو ہے تقریباً تیس گھنٹے کے بعد بہال ہوا ہے اور اس کے بعد یہ اب لائف لائن اینجی بہلکہ ہماری درواں دواں ہیں اور اب ضرورت نے سمر کی ہے کہ ایمل وان جس کے وارے سے بار بار بات کی جا رہی ہے وہ جلد از جلد اس کو بھی یہاں پر انسٹرول کیا جائے تاکہ جو یہ ٹریک جو کہ خستہ حالی کا شکار ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ حادثات بھی ہوتے ہیں وہ حادثات روکے جا سکے جی جناب تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ تیس گھنٹے بعد یہ تو بہال ہو گیا ٹریک اور آئی ہوپ کہ اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ ایمل ون سے ہی صرف اس کو اس کو ایسیٹ نہیں رکھے گی اس کی بہتری کے لیے کام کرے گی لیکن بہرحال ریلوے پاکستان کی لائف لائن ہے فریڈ سب سے زیادہ یہاں سے سفر کرتا ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ سامان جو ہے وہ ملک کے طولو عرض مسافر سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں اب ایک اور معاملہ ہے اہم ترین ایک اور ٹریک ہے جناب ایک اور ٹریک ہے وہاں آپ کی اور ملک زندگی کا ٹریک ہے اور اہاں آپ کی اور ہماری زندگی کا ٹریک ایک مرز ہے جس کا نام ہے زیابتیز اس کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں سمہا ویری انپورچنیٹلی پاکستان میں زیابتیز کی جو مریض ہیں ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس مرز سے متعلق آگاہی ہی نہیں ہے کئی ایسی علامات ہیں جنہیں ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں بٹ سمہا ہم اس کو نظر انداز کی جاتے ہیں تو اسی پر جناب بات کر لیتے ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسد صاحب سیکیٹری جنرل ڈیابیٹک ایسوسییشن اف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم پروفیسر صاحب کیسے آپ خیریز ہیں بہت سے مسکونسپشن ہے اس مرز کو لے کے کہ کس وجہ سے ہوتا ہے آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے کہ ڈیابیٹک تیزی سے جو پھیل رہا ہے اور ہو رہا ہے کیا وجہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر جو مین ویزا نا رہا ہے وہ ہے کیلرک انٹیک اور اس کا ایم بیلنس پہلے زمانے کے اندر مقابلے میں اتنی غزائیت نہیں تھی آئس کریمز بسکٹ بسکٹ بیکری آئیٹم اتسکرہ 24-7 آپ کو ایسا کھانا ریڈی میٹ نہیں ملتا تھا جنگ فوڈ نہیں ملتا ملکل سب سے زیادہ جو یہ سویٹن شوگر سویٹن بیوریجز ہیں اس نے اس وقت تباہی مچائی بھی جیسے کہتا ہے ہم نے ابھی ایک لیٹر لکھا ہے کیونکہ بجٹ آنے والا ہے گورنمنٹ کو موومنٹ کریے انٹرنیشنل ڈیابیٹیس فیڈریشن جس میں ایک سو اٹھ سٹھ کنٹری ہیں دو سو چالیس میمبر ایسوسییشن میں اس کے اندر آئی دی اے فیٹلس کمیٹری کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہوں مینا ریجن جو پاکستان سے مراکش تک تھا اس کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں ہم نے ریکویرس کریے کیس کندہ ٹیکسیشن بڑھائی جائیں بیوریجز پر چودہ پرسنٹ پہلے ٹیکس تھا کسی وجہ سے گیارہ پرسنٹ کر دیا گیا ہم کہہ رہے ٹوینٹی پرسنٹ کریں چالیس ملکوں میں ٹیکسز بڑھائی جا چکے پچھلے پانچ سالوں میں دس سالوں میں ٹیکسز بڑھا کے ڈیابیٹیس کی شرح کم کرنا ثابت کر دیا اور یہ کن چیزوں پہ آپ نے ریکمیٹ کیا جتنے شگر سویٹن ڈرنگز پروسس فوڈ بھی آئیڈیالی اس میں آ جائیں گے لیکن جس میں واقعیتاً شگر ڈال رہے ہیں اور وینڈنگ وینڈنگ مشینز لگا رہے ہیں اور آپ یہ جو ٹیکس لگا کے جو ریوینیو جنوریٹ کرے ہیں تھائیلینڈ نے فلیپائن نے ثابت کر دیا ٹیکس لگایا بیلینز آف ڈالر ٹیکس میں لیا اس کو یونیورسل ہیلتھ کوریش پر گھریبوں کی صحت پر گھریبوں کی صحت پر گھریبوں کی صحت پر فلیپائن میں چارلیس پرسنٹ گھریبوں کا علاج انہی ٹیکس سے ہو رہا ہے جو وہ شگر سویٹن ڈرنگ سے لے رہے ہیں اچھا یہ بتائی گا ہم انڈویجلی کیا کچھ کر سکتے ہیں ڈیابیٹیز کی پولیسی میکرز جو ہم لوگ ہیں ہیلتھ کیر فیڈیشن اور ایز ای پرسن کیا کر سکتے ہیں ایز ای پرسن ہر ایک کو ہیلتی لائیف اسٹائل اختیار کرنا ہوگا اس وقت سب سے مین کلر ہے ویٹ پہلے ویٹ بڑھتا ہے پھر ڈیابیٹیز آتی ہے نائنٹی نائن پرسن کیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جینٹ کمپوننٹ کتنا ہے تو جواب یہ جینٹکس تو ہنڈرڈ ایئرز پہلی بھی تھے یہ میوٹیشنز جینز میں چار چار سو سال بعد ہوتے ہیں بچے ڈیابیٹیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جو بچے ڈیابیٹیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں نائنٹی پرسن وہ لوگ ٹائپ ون ڈیابیٹک ہیں ان کا لب لبا صرف خراب ہو گیا ان کو باہر سے انسلن دے دی جائے یہ ہیلتی لائیف گزارتے ہیں جیسے ہمارے وسیم اکرام صاحب یہ ٹائپ ون ہے جو وسیم اکرام صاحب کو ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز ہوا ہے جو میٹابولک پرابلم ہے جو خود سے کریے لوگوں نے کھا کھا کے ایکسٹر کیلئرک انٹیک ہماری پاکس نہیں ہیں ہم کہتے ہیں سکول میں پاکس بنائیں کسی ایسا سکول پر ایکسپٹ نہ کریں جہاں ریکریشن پاکس نہ ہوں بچوں کے لیے سیکیوریٹی نہیں ہے باہر کھر میں جانے کی تو آپ کو سب ریبورس ہو سکتی ہے ڈیابیٹیز اب ثابت ہو رہی ہے ڈائریکٹ سٹیڈی ایک آئی ہے یوکے سے کیلرک انٹیک کم کر دیں تین سال کے لیے ان کو سٹرک لائف اسٹائل پر ڈال دیجئے آپ کوئی بھی ڈیابیٹیز ریورس کر لیں گے لیکن پرائیمیریلی ڈیابیٹیز سے بچا جا سکتا ہے وہ پوری دنیا نے ثابت کیا ہم نے پاکستان بھی بھی ثابت کیا اچھے صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم جیسے ابھی کوویڈ نائنٹین چل رہا تھا تو اس کے لیے ویکسین آگئی لوگوں کو لگ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے مستقبل قریب میں کبھی will it ever be کیوریبل کچھ ایسا ڈیابیٹیز یا کوویڈ ڈیابیٹیز 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 جو ہے نا یہ لائف اسٹائل کا پرابلم ہے لائف اسٹائل لوگ صحیح کرتے رہیں گے ڈیابیٹیز کم ہوتی جائے گی گورنمنٹ پارکز بنا لے گی ہیلڈی ڈائیٹز کو پروموٹ کر لے گی میڈیا یہ جو سموکنگ اور شگری ڈرنکس ارسکرائن کے ایڈورٹائزمنٹس کو کم کر لے گا جس طرح ہم لائف اسٹائل چینج ہوگا ڈیابیٹیز کم ہوتی جائے گی امریکہ نے اور فن لینڈ نے یہ دو کنریز ہیں ورڈ وائٹ جنہے نے ڈاکیومنٹ کر دیا پچھلے پانچ سال میں کہ ان کا ڈائیابیٹیز ریٹ گر گیا ہمارا پچھلے پانچ سال میں ڈائیابیٹیز ریٹ اتنا بڑھ گیا کہ پہلے دو کروڑ ڈائیابیٹک تھے اب تین کروڑ سے اوپر ڈیٹا آ رہا ہے پاکستان میں ڈائیابیٹک لیکن امریکہ ابھی بھی اوبیسٹی سے فائٹ کر رہا ہے اور اوبیسٹی سمہاو ریزن ایک ڈائیابیٹیز کا بھی بنتا ہے بلکل اور وہ لیکن فائٹ کر کے نیچے ہارے ہیں ان کیا گراف نیچے آنے شروع ہو گیا یا کم سے کم پلیٹو ہو گیا ہمارا گراف ایکسپرنینشلی اوپا جا رہا ہے جس کو کم کرنے کے لیے ہمیں آکھلے ہیں کھانے کے اور جب آجا میٹھے آج ایک دکان تھی کل دو دکان ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ کوویڈ ہے تو کیا کہیں کھا رہے کھا رہے تو کوویڈ میں ٹویڈ بھی کھا سکتے ہیں ٹویڈ بھی کھا سکتے ہیں ٹویڈ بھی کھا سکتے ہیں فیزیکل ایکٹویٹیز ایکسپرنیز ایکسپرنیز آپ کی اس گفتگو کی بات چینی مزید مہنگی نوجہ دکٹر ساپ دے دیکھیں بہت ماری چھوٹے سے مختصر وقت میں ہماری اپنی انفرمیشن میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا ریپٹ فائر انہیں بڑے اچھے سوالوں کے جواب دی I'm sure کہ you are watching توجہ دیں مت زیادہ کھائیں اور پروسیس فوڈ سے بچیں شوگری ڈرنک سے بچیں آپ کی زندگی بہت آسان ہوگا اور فیزیکل ایکٹویٹی شامل کریں اپنے لائٹس ٹیل میں بہت سارا خیال رکھی گا شادری عباد بھی کل ملیں گے لائفز موسیقی